اجائب گھر میں شیطانی شکل والے حیبتناک مجسمے کی تنصیب کا مسئلہ ہائی کورٹ کے ایکشن اور عوام کی شدید تنقید پر انتظامیہ و تحرک میوزیم کے ذمہ دارات نے اپنے کیے پر خود ہی پردہ ڈال دیا عجیب الخلقت مجسمے پر رنگین کپڑا ڈال کر چھپا دیا مجسمے کی تنصیب پر عدالت آلیا نے ڈائریکٹر اجائب گھر کو نوٹس جاری کر دیا کبھی فرش پر لوڈ پورٹ کبھی لوگوں کو گالی آئے ائرپورٹ پر عجیب مناظر ترکی ائرلائن سے آنے والی مسافرہ بے کابو ہو گئی ہرا شکور نامی خاتون کی انوکھی حرکات پر عملہ بے بس مسافر حق کے بکے خاتین کمانڈوز کی مدد سے کابو پھالیا گیا لواہکین ذہنی معذور قرار دے کر ساتھ لے گئے عمران خان کے تیارے میں بم کی بوگس کال ون فائف پر بم کی اطلاع پر پولیس کی دوڑیں لگ گئیں تصامیہ کے ہاتھ پیر پھول گئے سولہ تاریخ کی رات ساڑھے دس بجے پولیس کو بم کی موجودگی سے متعلق اطلاع ملی پولیس اور ڈالفن فورس نے موقع پر پہنچ کر سوڑی وال ملتان روٹ کی رہائشی خاتون عرم وحید کو گرفتار کر لیا مقدمہ درج ویسے ہی کال کی تھی خاتون کا دوران تفتیش انکشاف بڑھاؤ بڑھاؤ پیسے بڑھاؤ ارکان پنجاب اسمبلی ذاتی مفاد پر یک زبان تنخواہیں بڑھانے کا معاملہ پی ٹی آئے کی رکن زینب عمر نے اٹھایا اتنے پیسوں میں حلال طریقے سے سیاست نہیں ہو سکتی زینب عمر نون لیگ کے رکن اسمبلی غیاس اددین نے بھی حمایت کر دی ہماری تنخواہیں کے پی کے ارکان اسمبلی کے برابر کی جائیں غیاس اددین سپیکر نے وزیر قانون کو تجاویز مرتب کرنے کی خدایت دے دی موسیقی بیوروکریسی کو قابو کرنے کے لیے میکمہ انٹی کرپشن کا جال تیار بدونوانی میں ملووش سرکاری افسران کے گرد شکنجا سکت کرپشن میں ملووش گریڈ 19 اور 20 کے 36 سرکاری افسران کے خلاف کاروائی کا فیصلہ فہرس تیار سابق ڈی جی ای پی اے ڈاکٹر جابید اقبال پی ڈی اگریکلچر ڈاکٹر محمد دشیر ڈی جی انٹی کرپشن نے ڈی ایم جی پی ایم ایس اور پی سی ایس افسران کے خلاف انکوائری کی منظوری دے دی تمام دہاتوں میں ویلیج کاؤنسل قائم کریں گے مربوط نظام لا رہے ہیں تیس فیصد فنڈز ویلیج کاؤنسل کو دیں گے یہ لوگ با افتیار ہوں گے فنڈز کو خرچ کرنا ترقیاتی سکیمیں بنانا ان کی زماداری ہوگی صوبے کی تمام ڈیولپمنٹ آثورٹیز اپنے میر کے ماتحت ہوں گی سینئر صبائی وزیر عبداللین خان کا پینل صوبائی بلدیاتی جلاس سے کتاب خیبر پختونخواہ اور بلوچستان کے بلدیاتی وزرہ اور محکموں کے سیکرٹریز کی شرکت ہر ماہ بلاتے ہیں مگر گیس نہیں آتی گیس کی بندش شہریوں کے لیے آزاب بن گئی شہری بازاری کھانا کھانے پر مجبور معمولات زندگی متاثر چولے تھنڈے پڑ گئے عزیز دین روڈ ساندھا کے رہائشیوں کا گیس کی لوگ شیڈنگ کے خلاف اتجاج چالان پہ چالان ناجائز مقدمات سے پریشان ٹرک ڈرائیورز سراپا اتجاج سرکولر روڈ پر گوڈز ٹرانسپورٹرز کا دھرنا سی ٹیو نے مزاکرات کیے مگر جو وعدے کیے پورے نہ ہوئے ٹرانسپورٹرز کا شکوہ اتجاج کا دائرہ کار دیگر صوبوں تک پھیلانے کا بھی اندیا دے دیا قیدی نمبر چار چار سات سفر سے ملاقات کا دن مریم نواز والدہ بیگم شمیم اکتر کیپٹن سفدر اور حمزہ شباز کی نواز شریف سے ملاقات پرویز ملک خاجہ امران نظیر بلال یاسین لارڈ میر خاجہ احمد حسان غزالی سلیم بٹ اور چودری شباز راجہ فاروق حیدر سابق گوورنر سندھ زمیر عمر کی بھی کوٹ لکپ جیل آمد جیل کے اندر جانے کی کوشش پر لیگی کارکنوں کی پولس اہلکاروں کے ساتھ تلخ کلامی ملک تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے یہ دیکھ کر دکھ ہوتا ہے ہمارے دور کے ترقیاتی منصوبے آج بند پڑے ہیں اکبار پڑھ کر اندازہ ہوا کہ ملک بدترین حالت میں ہے موجودہ حکومت کو گرانے کے حق میں نہیں یہ اپنے پاؤں پر کتکل ہاری ماریں گے حکومت کو وقت دینا چاہتے ہیں تاکہ یہ کام کریں نواز شریف سے لیگی ارکان کی ملاقات کی اندرونی کہانی نہور نیوز پر مریم نواز والد کے لیے سرسو کا ساگ مکہی کی روٹی شنواری گاجر کا حلوہ اور خوشک میں واجات لے کر آئیں والد کے ساتھ مل کر کھانا بھی کھایا نواز شریف کے جیل میں تیوی معاینے کے لیے سپیشل میڈیکل بورڈ تشکیل میڈیکل بورڈ میں ڈاکٹر شاہد حنیف ڈاکٹر سجاد احمد اور حمید خلیل شامل میڈیکل بورڈ کی نواز شریف کے تین ٹیسٹ کروانے کی تجویز نواز شریف کی عمر انتر سال ہے دل کے عارضے میں دو ہزار ایک سے مبتلا ہیں رپورٹ کا موقع مطوالوں کے جیل کے باہر قائد کے حق منارے ستکے کے لیے کالے بکرے بھی ساتھ لائے خاتین سلائی مشینے ساتھ لائیں علیمہ کان کے خلاف احتجاج کیا سلائی مشینوں سے پانچ پانچ ہزار کے نوٹ برامد ہوئے ڈاکٹر تاہرول کادری مختصر تنظیمی دورے پر کینیڈا روانہ تاہرول کادری پر پرواز ٹی کے سیون وان تھری سے براستہ ترکی کینیڈا جائیں گی آئی جی پنجاب کا ریٹائر افسران کی سیکیورٹی پر مامور اہلکاروں کو فوری ہٹانے کا حکم امجد جاوید سلیمی کہتے ہیں پولیس نفری کا استعمال صرف اور صرف کرائم فائٹنگ کے لیے ہوگا تمام افسران عوام دوست پولیسیز پر زور دیں جلائم پیش آفرات کو گرفتار کرنے کے لیے بھرپور کاروائیاں کی جائیں شہر میں ڈکیت گینگ سرگرم ریواز گارڈن میں موٹر سائیکل سوار ڈاکو نے شہریوں کو لوٹ لیا ڈاکو گاڑی میں موجود لوگوں سے لوٹ مارکر کے بہت سانی پرار لاہور نیوز نے وارداد کی سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی تعلیم کے ساتھ طلبہ کے لیے شاندار روزگار کے بھی مواقع یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں سالانہ جوب فیر سج گیا انفرمیشن ٹیکنالوجی انجینئرنگ ہسپیٹیلٹی بینکنگ ٹیکسٹائل سمیت دکانوے کمپنیز نے اپنے سٹالز لگائے یو سی پی کے پرو ریکٹر ڈاکٹر زفر اللہ کا مختلف سٹالز کا دورہ بولے جوب فیر کا مقصد طلبہ کو اپنے ڈپارٹمنٹ سے متعلق روزگار پراہم کرنا ہے یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کا ایک اور احسن اقدام انفرمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے خصوصی تقریب کا اتمام سسکو اور یو سی پی کے اشتراک سے سسکو نیٹ ورک اکیڈمی قائم کر دی گئی بیس کورسز سے یونیورسٹی کے طلبہ استفادہ حاصل کریں گے شرکہ میں شیلڈز بھی تقسیم باغی جناہ میں جزبہ خیر زگالی اور ڈیم فنڈ کے فروغ کے لیے کرکٹ میچ شو بیس ستاروں پارلیمنٹیرینز اور پاک یو کے میڈیا ٹیم نے ٹی ٹین میچ کھیلا فنکاروں اور سیاستدانوں پر مجتمل ٹیم نے پارک یو کے میڈیا ٹیم کو شکست نے دی پی ایس سیل سے نیا ٹیلنٹ سامنے آئے گا اداکار محمد رانہ کی گفتگو اداکار شان نے بھی میچز کے اناکات کو سراہا موسیقی یہ جو ہلکا ہلکا سرور ہے یہ تیری نظر کا قصور ہے کہ شراب پینا سکھا دیا کہ شراب پینا سکھا دیا تیرے پیار نے تری چاہنے تری بہکی بہکی نگاہ نے مجھے شرابی بنا دیا گلوکار اور اداکار فرہان سعید سلور سکرین پر جلوہ گر ہونے کو تیار روہ سال فلم ٹیچ بٹن سے سلور سکرین پر ڈیبیو کریں گے فلم ٹیچ بٹن کی شوٹنگ روہ ماہ سے ہی شروع ہو جائے گی اور پلاک میں یورپ سیاہ صحافیوں کے اعزاز میں سوفی نائٹ کا احتمام گلوکار سائن زہور نے خوبصورت کلام پیش کر کے سما بان دیا موسیقی